پاکستان کے مشہور جنگل چھانگا مانگا کا نام تو آپ سب ہی نے سن ہی رکھا ہوگا اور آپ یہ بھی جانتے ہوگے کہ یہ ایک مسنوئی جنگل ہے جو برطانوی دور میں بنایا گیا تھا جس کا مقصد اس زمانے میں سٹیم انجنوں کو ایندھن کے لیے لکڑی فراہم کرنا تھا لیکن شاید آپ یہ نہیں جانتے ہوگے کہ اس علاقے کا نام چھانگا مانگا کیوں کب کیسے اور کس طرح پڑا آج کی دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو اس جنگل کے نام کے حوالے سے کچھ دلچسپ حاقائق بتانے جا رہی ہیں ناظرین زلہ قصور کی تحصیل چھانگا مانگا اپنی خوبصورتی کی وجہ سے بہت مقبول ہے چھانگا مانگا لاہور سے تقریباً اسی کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے یہ انسانی ہاتھ سے تیار کردہ دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے جسے ایک منصوبے کے تحت انگریزوں نے 1866 میں لگایا تھا آپ یہ بات سن کر حیران ہوں گے کہ یہ نام دو ڈاکو کے نام پر رکھا گیا یعنی چھانگا اور مانگا دو سگے بھائی اور ڈاکو تھے جو شہریوں کو لوٹتے اور اس جنگل میں چھپ جاتے تھے ان دونوں ڈاکو نے اس جنگل میں اپنے لیے ایک ایسی پناہ گا بنا رکھی تھی کہ جس نے پولیس تک کو بھی چکرا کر رکھا ہوا تھا پولیس آئے روز جہاں چھاپے مار تھی اور آستا آستا یہ جنگل چھانگا مانگا بھائیوں کے نام سے مشہور ہونے لگا پولیس کی مسلسل کوششوں اور چھاپوں سے ڈاکو اسی جنگل میں پکڑے گئے جس کے بعد اس جنگل کو باقاعدہ طور پر چھانگا مانگا کا نام دے دیا گیا ایک خوبصورت نہر اور اس پر تعمیر شدہ پل بھی چھانگا مانگا کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے سیاہوں اور خصوصاً بچوں کے لیے یہاں ایک ٹرین بھی گھومتی ہے اور یہاں پر موجود جھیل کے خوبصورت نظارے بھی دیکھنے والوں کا دل بولیتے ہیں ایک مختصر سا چڑیا گھر بھی چھانگا مانگا کی زینت بنا ہوا ہے یہاں ایک چھوٹا سا ریسٹ ہاؤس بھی ہے جس میں سرکاری افسران قیام کرتے ہیں چھانگا مانگا جنگل مختلف نویت کے درختوں سے مزین ہے مگر گزشتہ کافی عرصے سے اس کی دیکھ بھال اس طرح نہیں کی جا رہی جس طرح کی جانی چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ اس جنگل سے لکڑیوں کی چوری ہونا معمول بن چکا ہے حکومت کو اس قومی ورسے اور ان دو ڈاکو بھائیوں کی کہانی کی حفاظت کے لیے جلد از جلد اور موسر اقدامات اٹھانے ہوں گے ورنہ وہ دن دور نہیں جب اس جنگل کا نام تو رہ جائے گا مگر یہ جنگل نہیں رہے گا